ناظرین خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے جہاں نمائندہ راولپنڈی محمد آزاد کی ریپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے مشہور و معروف رہائشی علاقہ ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی میں آر جنوری دوہزار تیس کو ہونے والے سوسائٹی کے انتخابات کی گہمہ گہمی عروج پر ہے اس سلسلہ میں ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کے نوجوانوں نے الفتح گروپ میں رانہ عبید علی خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کے واحد کرکٹ کلب نیازی کرکٹ کلب جو پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی سے ریجسٹرڈ ہے کہ تمام اہدیداران سمیت نوجوانوں نے بھی رانہ عبید علی خان کی حمایت کا اعلان کر دیا نیازی کرکٹ کلب کے صدر حارس خان نیازی نے اپنی تمام ٹیم اور کھلانیوں سمیت رانہ عبید علی خان کی حمایت کا اعلان کر دیا نیازی ہاؤز سیکٹر وی آئی پی ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی میں الفتح گروپ اور رانہ عبید علی خان کی حمایت میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں نیازی کرکٹ کلب کے صدر حارس نیازی کے علاوہ کلب کے سینئر اہدی داران اور ووٹنگ میمبر محمد عبداللہ حافظ محمد عمران نے بھی خصوصی شرکت کی اور رانہ عبید علی خان کی حمایت کا احران کیا اس موقع پر رانہ عبید علی خان نے نیازی ہاؤز میں منقضہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ تمام نوجوان ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کی پہچان ہیں اور مجھے آپ نوجوانوں کی سپورٹس کی ضرورت ہے تاہم انشاءاللہ انتخابات جتنے کے بعد آپ تمام نوجوان کی ایک صحت مندانہ کھیل کرکٹ ٹیم کے لیے اپنی کافشیں جاری رکھوں گا اور عملی طور پر میں نیازی کرکٹ کلب کے لیے تعمیر اور ترقی کے لیے اقدامات کروں گا کیونکہ یہ واحد کرکٹ کلب ہے جو اس علاقہ میں قائم ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ نیازی کرکٹ کلب اس علاقہ میں نوجوانوں کے لیے قائم کیا گیا جو کہ پاکستان کرکٹ بورٹ سے بھی ریجسٹرڈ ہے آخر میں نیازی کرکٹ کلب کے تمام اہدے داران اور کھلانیوں نے رانہ عبید علی خان کی حمایت میں دعا خیر پڑھی